گریبوں کا بھوجن مانا جاتا تھا اس گریبوں کے بھوجن کو بھی ابھی پردھان منطری جی وہاں پر سنسط کے اندر اگلے سال اس کو ملٹ برس کے روپ میں منائے جا رہا ہے جس میں ہمارے بھی پردیش کے مڑوہ جنگورہ رامدانہ ایسے انہیکوں جو اتباد ہمارے یہاں ہوتے ہیں ان سبی کو راستی اور انتراستی پہچان مل رہی ہے تو ایسے انہیکوں کاری ہے آج پردھان منطری موڈی جی کے اور ایک برک کلچر جس کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برک کلچر دیش کے اندر پرارمب ہوا ہے پہلے کے سمجھ میں ہوتا تھا کہ راجنیتی کے چیتر میں ہو پرساسنیک چیتر میں ہو تو ایک دوسرے پرکار کا کلچر ہوتا تھا اب کام کا کلچر ہے ہر بیکتی کو لگتا ہے کہ ہمیں سوئیم سے کام کرنا ہے ان سب کے اندر ایک سوئیم کا بھاؤ جگانا سوئیمے کام کا بھاؤ جگانا یہاں کام بھی سوشاسن کے انترگت ہی آتا ہے سوشاسن کے کارن سے ہی یہ سمبھا ہوا ہے کہ جب سوشاسن اوپر سے چلتا ہے تو نشت روپ سے وہ نیچے تک جاتا ہے اور بھارت کو ان سالوں میں پوری دنیا کے اندر ایک پہچان ملی ہے بھارت کا مان سممان اور سوابی مان بڑا ہے بیسوک منچوں پر بھارت اپنی بات بھی نہیں کہہ پاتا تھا بھارت کے پرتنیدی جاتے تھے تو ان کو اس پرکار کا گمبیرتا سے لیا ہی نہیں جاتا تھا آج دنیا کا کوئی بھی منچو بھارت کو گمبیرتا سے لیا جاتا ہے اس کے انیکوں نے ایک ادھارن ہے ابھی روس یکریون یدد ہوا جس پرکار سے ہمارے بچے ان دنسوں سے نکالے گئے یہاں بھی بھارت کی بڑھتی ہوئی پہچان ہے بھارت بھارت کا مان ہے بھارت کا سممان ہے یہ سب بڑھانے کا کام ہوا ہے اور جی ٹوینٹی کی جو ہم کو ابھی عدیشتہ کا کام ملا ہے پورے دیش کے پوری دنیا کے اندر بھارت جائے گا پوری دنیا کے لگ وقت بیس دیشوں کے اور نو انوائٹی دیشوں کے پرتنی دیشوں میں بھاگ لیں گے پندرہ بڑے اورگنائشن بھاگ لیں گے اور ہمیں اتراخند کے لوگوں کو بھی ہمارے لئے بڑا سبھاگیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی دو میٹنگ جی ٹوینٹی کی ہم کو بھی ملی ہیں سینہ کے چھتر میں ہو آج سینہ بھی جو ہے ہماری لگاتار ان کے بھی ہنسلے بڑھیں چاہے جتنی بھی ہماری گھٹنائیں ہوئیں ہیں پہلے انیس سو باسٹ کا جو ہمارے سامنے ایک ہم کو براست میں جو ملا ہوا تھا انیس سو باسٹ سے لے کر اب تک ہم یہی سوچتے تھے کہ پاکستان کے مورچے پر اگر یدھو ہوگا تو ہماری سینہ جیت جائے گی ہم کسی سندے میں نہیں رہتے تھے آتنگ بادیوں سے ہوگا جہادیوں سے ہوگا الگاہ بادیوں سے ہوگا لیکن اگر چین کی بات آتی تھی تو ہم تھوڑا سا سہم جاتے تھے اور سہم نے کے کارن بھی تھے کیونکہ براست میں ہم کو یہ سب ملا تھا لیکن سیاچین ہو گلوان ہو توانگ ہو یا پلواما ہو ایسے انہیکوں جو گھٹنائیں ہمارے سامنے آئیں ان گھٹناؤں میں جس پرکار سے دیش کے نیتوتنی مودی جی کے نیتوتن میں اور دیش کی سینہ نے جو سوریا اور پراکرم جس کے لئے سینہ ہمیشہ سے جانی جاتی رہی ہے جو سینہ کا اتیاس رہا ہے یہاں پر جو کام ہوا ہے چاہے وہ گلوان میں ہوا ہو یا ابھی کس لئے دنوں توانگ میں ہوا ہو تو اس کے کارن سے اب دشمن کی ہمت نہیں ہے اب دوسری دیش کی جو سینہیں ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ سٹرنٹ ہوگی سٹرنٹ زیادہ ہے ان کے پاس ٹیکنولوجی بھی تھوڑا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہمت نہیں ہے ہمت اگر کسی کے پاس ہے ہنسلا کسی کے پاس ہے وہ بھارت کی سینہ کے پاس ہے وہی سوساسن کا کارن ہے اور آچارے چانک نے اپنی پستک اردھ ساسٹر میں سوساسن کے بارے میں کہا ہے کہ سوساسن ہمیشہ جو جنتہ کے کلیان کے لئے ہوتا ہے اس کی خوشی میں ہوتا ہے اور جب جنتہ کو خوشی ملتی ہے وہی جو ہے جو اس سمیے کے نیتوٹو کرنے والے ہوں ان کو بھی اسی بات پر خوشی ہوتی ہے جس میں جنتہ کی خوشی ہوتی ہے جس میں جنتہ کا ہیت ہوتا ہے اسی میں سرو ہیت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آج کے اس دن کو ہم لوگوں کو سوساسن کے روپ میں آگے لے جانے کا کام کرنا چھے اور ہم لوگ کری رہے ہیں آج ہمارے سارے ادھکاری گھن سبھی اپنے اپنے استانوں پر جانے کا پہلے سے ہی کاری گھن تیہ ہے آپ سب بھی اپنے استانوں پر جا کر اور میں کہوں کہ جو کہتے ہیں نر سیوہ اور نارین سیوہ نر سیوہ کو ہی نارین سیوہ کا منطر مان کے اگر ہم سب لوگ آگے بڑھیں گے تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ راجے کو اور دیش کو جو مانی پردھان منطری موڈی جی نے بھارت کو بشتو گروہ بنانے کا سنکلپ لیا ہے اٹل جی سے پہلے پنڈیت دیندیال اپادیہ جی نے کہا تھا کہ ساسن اور سرکار اور سیوہیں سماج کے انتن چھوڑ تک پہنچنے چاہیے انتن بیکتی تک ساسن پہنچنا چاہے انتن بیکتی تک ساہتہ پہنچنے چاہے تو یہ ایک ہمارے لئے منطر ہے اور اس منطر کو ہم سب لوگ اپنا کر آگے جائیں گے اور آج جن مہانبہوں کو جن کو سب لوگوں کو آپ سب کو جو آج یہ مکہ منطری اتکستہ یوں سساسن پرسکار سے سمانت ہوئے ہیں ان سبی کو میں اپنی سبتامنائے دیتا ہوں اور آپ سبی سے امید کرتا ہوں کہ پردیش کے حد میں آپ کارے کریں گے میں ایک بار پرنہ سردے اٹل جی کے چرنوں میں سازن رمن کرتے ہوئے